اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تو ماندوز خریر سے ہوں گے دیکھیں دو تین باتیں بہت اہم ان پر تھوڑا گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ایک اننونسمنٹ بھی کرنی ہے میں نے کل باجوہ صاحب نے خطاب فرمایا اور جاتے جاتے جو ہے وہ بامکولات بھی مار دی اب بامکولات جو انہوں نے ماری ہے یقیناً اس میں دور آئے نہیں ہے کہ وہ دیدہ دانیستہ دور پر ماری گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرائیم میریسٹر صدر یا اس قسم کے جو بڑے عوضوں پر لوگ فائز ہوتے ہیں ان کی جو تقاریر ہوتی ہیں یہ کوئی کلرک بیٹھ کے نہیں لکھتا اور یہ نہیں ہوتا کہ لکھی لکھائی ایک تحریر جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دی جائے اور ان کو خود بھی نہ بتا ہو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہوتا بقاعدہ طور پر اس کی ڈکٹیشن اس کے بعد وہ تقریر کا لکھا جانا پھر اس کا چیک ہونا پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کی سلیس ہونا اور اس کے ایک ایک فکرے کو تولہ جاتا ہے کہ ملک کے رہنے والے جو لوگ ہیں اس میں جو ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کا ہے جو جن کا کام ہی سارا دن جو ہے وہ الفاظ کو تولنا ہوتا ہے اور الفاظ میں سے مطلب نکالنا ہوتا ہے تو یہ بقاعدہ طور پر ایک میسیج لیور کیا گیا ہے جو کہ میرے خیال میں شاید ان کو جاتے جاتے ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا لیکن چونکہ اب انہوں نے کر دیا ہے بم کو لات مار دی ہے تو زاری سے بات اس کا رییکشن تو آئے گا اور یہ جو رییکشن ہے یہ شاید جن مشکلات میں ادارہ اس وقت ہے شاید ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا کم از کم کم ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا اس موقع پر ضرورت تو اس بات کی تھی کہ تلخیوں کو مزید کم کرنے کی کوشش کی جاتی پیچھے جو ہو سکا سو ہو چکا کچھ غلطیوں کا اختراف بھی کیا انہوں نے جو کہ ایک اچھی بات ہے اب غلطیوں کا اختراف انہوں نے جو ہے وہ کچھ تاریخ دیکھ کر کیا کہ جی فلان تاریخ سے پہلے جو تھا وہ ہم ایسے تھے اور اس کے بعد پھر ہم ایسے ہو گئے چلیں سر وہ کیا کہتے ہیں شیر جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہے وہ چاہے انڈے دے یا بچے دے ہم تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے اس کی مرضی ہے جی تو اچھی بات ہے اب دوسری دوسرا جو مسئلہ ہے وہ اب ان کی جگہ پر آنے والے نئے بندے کا ہے یہ ایسی ایک کھچڑی جو ہے وہ پکتی چلی جا رہی ہے پکتی چلی جا رہی ہے حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں جتنا پاکستان میں ہر تین سال کے بعد جو ہے وہ کھڑا کر دیا جاتا ہے یہاں تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک ایسی تبدیلی کر دی جائے آئین کے اندر اور اس میں یہ اختیار جو ہے یہ سیاسی حکومت سے میرا خیال ہے لے لینا چاہیے اور ادارہ جاتی طور پر جو ہے وہ ایک ترمیم کر کے جو ہے وہ ان کو کہہ دینا چاہیے کہ اللہ سر آپ پہی کر لو جو کرنا ہے ساڑھے کرو دنیجے ہوں گا کیونکہ یہ جو دھما چوکڑی مچتی ہے اس سے ملک کی ایکانومی کے اوپر جس طرح کہ کل باجوہ صاحب نے بھی اپنی تقریر میں یہ فرمایا کہ جی ملک جو ہے وہ بہت گھمگیر قسم کے مواشی مسائل سے جو ہے وہ دو چار ہے تو سر بات یہ ہے کہ اس کو نکالنا بھی تو پھر آپ لوگوں نہیں ہے نا اب آپ لوگوں سے یہ گزارش نہیں کی جاتی کہ آپ جو ہے وہ ہماری پالیسز بنائیں آپ سے دس بدستہ گزارش یہ کی جاتی ہے کہ سر آپ رہنے دیں اس کے اوپر نہ بولیں جس کا جس پر جو کام ہے وہ اگر اس پر بولے گا تو اس کے قد میں اضافہ ہوگا اگر آپ صرف دفاعی معاملات کو دیکھیں انس کے اوپر ہی بات کریں تو یقین پاکستان کے لئے معاشی مسائل جو ہے وہ حل تو نہیں ہوں گے لیکن کم از کم ان کی مشکلات میں اضافہ نہیں ہوگا گھر کے اندر کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں دے کیتے کچھ نہیں وہ میں دے کیا ہی کچھ نہیں میں دے صرف گلی کیتی سی وہ سروں دے گل کرنا لیے وہ کار دیتے جڑنا آفت آ جا دیئے تو بیسیکلی یہ جو کردار ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ان کے بولنے کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کے اوپر معاشی مسائل میں اضافہ ہوتا ہے لوگ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے سکوک باؤنڈ جو ہے وہ ہم اگر لانچ کرنے جاتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں لوگ اعتبار نہیں کرتے سر جی وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے ہاں معاشی پالیسیز جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں بنتی جس طرح سے کہ دنیا میں بنتی ہیں تو لہٰذا آپ جتنا چاہے کہتے رہے ہیں جی کہ ہم یہ نہیں کرتے ہم وہ نہیں کرتے لیکن آپ کے بیان کا اثر جو ہے وہ پاکستان کے معاشی معاملات پر ہوتا ہے اب یہ آپ مانیں یا نہ مانیں ہم تو سر دوزارشی کر سکتے ہیں دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کے بوئے ہوئے جو بیج ہیں وہ تناور درخت بن گئے اور وہ تناور درخت بھی اسی طرح سے بنے ہیں اور ان کے اندر بھی تقریبا تقریبا جو ہے وہ نائنٹی فائف پرسنٹ جو ہے وہ وہی خصوصیات ہیں کہ جو آپ کے اندر ہیں اب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک نیا کٹا کھول دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ عرف علیوری صاحب جو ہے وہ تو جی مجھ سے فیصلہ مجھے بتائیں گے اب مسئلہ اس چیز کا ہے کہ ہمیں بھائی جو ہے وہ پاکستان کی تمام معاملات کے ساتھ ساتھ پاکستان کے معاشی مسائل کا ہمیں سب سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا اس قسم کی حرکت فرما کر اور اس قسم کے بیانات دے کر یہ سیاسی بیان نہیں ہے سیاست کچھ اور ہے یہ تو پاکستان کے معاشی معاملات سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اب جب تک یہ بیل منڈے نہیں چلے گی تب تک پاکستان کے تمام مسائل جو ہم وہ رکے لیں گے ان کا حل نہیں ہو سکتا اب عمران خان صاحب نے چھبیس کا جو دھماکہ کرنا ہے ان کو باتوں سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کریں گے کہ جس سے یہ جو تائناتی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کانٹروورشل بنایا جائے لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ چیز کانٹروورشل ہوتی ہے جو کہ ہو تو گئی ہے بہرحال لیکن ابھی اس وقت جو ہے وہ کسی کے نام پر کانٹروورسی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی لیکن اگر نام جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر کسی کانٹروورشل چیز سامنے آتی ہے اس قسم کے بیانات سامنے آتے ہیں سمری لوک لی جاتی ہے تو پھر یقیناً پھر یقیناً معاملات کے خراب ہونے کے چانسز ہیں لہٰذا ان تمام معاملات کو مدرزہ رکھ دے ہوئے اگر آپ پاکستان کی سٹاک مارکٹ کو دیکھیں ڈالر کو دیکھیں اور دیگر معاملات کو دیکھیں تو حالات مزید خراب ہوں گے ہمارے جو اشاریے ہیں وہ مزید نیچے جائیں گے جو لوگ ایک انڈیکیٹر کو کوڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان ہوڈ کرنے لگا پہلے تو سو پہ پہنچا تھا اب میرا یہ ہے وہ چار سو پہ پہنچ جائے گا اور یہی انڈیکیٹر ہے جن کو لوگ بار بار کوڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان دیفارڈ کرنے جا رہا ہے لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی اقل مندی کام مزاہرہ کرتا ہے جو کہ کم مجھے تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا لہٰذا جاگتے رہنا تھے میرے دنہ رہنا ٹھیک ہے اور آخر میں یہ گزارش کرنا تھی کہ شاید آج کا دن بھی آپ اس میں شامل کر لیجئے کہ مارکٹ پر جو ہے اگر مجھے وقت ملا تو جمعیرات اور جمعہ اس میں ہفتہ ہی دوبار بھی آیا تو ویسے ہی ویکنڈ ہوتا ہے تو ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو پائے گی کیونکہ میں تھوڑا ٹریبلنگ پر ہوں نکلے لگا ہوں آج تو اس لیے وقت شاید نہ ملے اور میں مارکٹ کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو نہ بنا سکو اگر کوئی ٹائم لگا تو تھوڑی بہت کوئی باتچیت کا اگر وقت ملا تو ضرور انشاءاللہ جو ہے وہ ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے کیونکہ سر واپسی کی بھی تو تیاری کرنی ہے ایتھے تھے باتنی دھنڈ آنی کے نہیں آنی اللہ حافظ